نمسکار ہر خبر ہریانہ میں آپ کا سوارگت ہے آپ کے ساتھ حاضر ہومے کنچرن سونی پت کے سندو بورڈر پر سینکت کسان مورچا پھر سے بیٹھک کر رہا ہے بیٹھک میں اگلی رنیتی کو لے کر چرچہ ہو رہی ہے بیٹھک کے بعد صاف ہو جائے گا کہ کسان اپنا اندولن ختم کریں گے یا پھر نہیں کریں گے آپ کو یہاں یہ بتا دیں کہ سینکت کسان مورچا نے شنیوار کو بورڈر پر بیٹھک کی تھی جس میں ایم ایس پی سمیت کئی مددوں پر سرکار سے باکشویت کے لیے پانچ سدسی کمیٹی کا گٹھن کیا گیا تھا تو سونی پت کے سندو بورڈر پر سینکت کسان مورچا پھر سے بیٹھک کر رہا ہے اس بیٹھک کے بعد آگے کی تصویر صاف ہوگی کہ اندولن ختم ہوگا یا نہیں ہوگا بیٹھک کے بعد ہی پوری تصویر ہم یہاں پر ہر خبر پر دکھائیں گے یہاں سب سے خاص بات یہ ہے کہ سینکت کسان مورچا نے شنیوار کو بھی ایک بیٹھک کی تھی بورڈر پر جس میں ایم ایس پی سمیت کئی مددوں پر سرکار سے باکشویت کے لیے پانچ سدس سے کمیٹی کا گٹھن کیا گیا تھا اس وقت کی بڑی اور اہم خبر ہے یہ صاف طور پر جو یہ بیٹھک ہو رہی ہے اس کے بعد ہی آگے کی استطیق جو ہے وہ کلیر ہوگی کسان ہوگی کہ اب آگے ان کی کیا کچھ رنیتی ہے آگے کس طرح سے آندولن ختم ہوگا کیا کچھ باتیں ہوئی ہیں ان تمام مددوں پر کچھ ہی دیر میں جو تصویر ہے وہ صاف ہو جائے گی تو سونی پت کے سندو بورڈر پر سنیوکت کسان مورچا پھر سے بیٹھک کر رہا ہے سنیوکت کسان مورچا کے اور سے لگاتار یہاں پر بیٹھک ہو رہی ہے اور بیٹھک کے بعد آگے کی کیا کچھ رنیتی ہے اس پر فیصلہ ہونا ہے تو اہم بیٹھک ہے سنیوکت کسان مورچا یعنی کی ایسکیم کی اہم بیٹھک ساتھی ساتھ آپ کو بتا دے کہ سندو بورڈر پر شروع ہو چکے ہے یہ بیٹھک لگاتار یہ بیٹھک ابھی بھی چل رہی ہے کسانوں کے پانچ صدر سے کمیٹی سے کوئی سمپرک نہیں کیے جانے کے کارن یہ بیٹھک بلائی گئی ہے کسانوں میں اس بات کو لے کر روش ہے کہ سرکار کی طرف سے کرشی قانون تو واپس لے لیے گئے ہیں مگر اس کے بعد دوسری مانگو کا وچار ومرش کرنے کے لیے ان سے کوئی سمپرک کیوں نہیں کیا جا رہا ہے ایم ایس پی گیرنٹی بل کسانوں پر درش کے اس رد کرنے اور سنگھرش کے دوران شہید ہوئے کسانوں کی اس مارک بنانے جیسی مانگو کو لے کر وہ لگاتار سنگھرش اپنا کر رہی ہیں تو سنگھرش تو کسان موچا کی اور سے یہ بیٹھک بلائی گئی ہے ساتھی ساتھ آپ کو بتا دیں کہ اس بیٹھک میں تمام جو کسان ہیں وہ شامل ہوئے ہیں ان کا صاف طور پر کہنا ہے کہ کرشی قانونوں کو واپس لے لیا گیا ہے لیکن جو مانگے ہیں انہیں ان کو لے کر کسی طرح سے کوئی باتچیت نہیں ہو پا رہی ہے کسانوں میں اس بات کو لے کر بھی گصہ ہے کہ سرکار کی اور سے کرشی قانون تو واپس لے گئے ہیں مگر اس کے بعد بھی جو ان کے دوسری مانگے ہیں ان پر وچار ویمرش کرنے کے لیے ان سے کوئی سمپرک نہیں کیا جا رہا ہے ایم ایس پی گیارنٹی بل کسانوں پر درج کیس رد اور سنگھرش کے دوران شہید ہوئے کسانوں کی اس مارک بنانے جیسی مانگوں کو لے کر ابھی بھی کسانوں کا سنگھرش لگا تار جاری ہے تو کسان آندولن کے مدد پر سرکار سے باتچیت کرنے کے لیے سنیوکٹ کسان موچا کی جو پانچ سدسی کمیٹی بنائے گئی ہے اس میں بلویر سنگھ راجیوال ہیں شف کمار کاکہ ہیں اشوک دھاولے ہیں یدویر سنگھ ہے اور گرنام سنگھ چڑھونی کو لیا گیا انہیں سب ہی کو حق دیے گئے تھے مگر سرکار نے ابھی تک باتشیت کے لیے نہیں بلایا ہے اگر سرکار کے ساتھ جو بھی باتیں ہوں گی اس پر یہی کمیٹی فیصلہ لے گی مگر دو دن بیتنے پر بھی سرکار نے کوئی بات نہیں کی ہے سنگھرش تیج کرنے کا اعلان یہاں پر کسانوں نے اپیا ان کا کہنا ہے کہ سرکار باتشیت کے لیے آ کر کیوں نہیں بلا رہی ہے اسی ایک بات کو لے کر اب کسانوں کے اندر روش ہے سنیوکت کسان موچا کی اور سے یہ بیٹھک بلائی گئی ہے بیٹھک میں موچے کی اور سے اعلان کیے گئے پروگرام جیسے مشن یو پی کالی جھنڈے دکھانے ٹریکٹر مارٹ جیسے کارکرم بنائے تھے اور ان کا اعلان بھی کیا تھا مگر سرکار کے فیصلے کے قارن انہیں سسپنڈ کیا گیا تھا مگر کل کی میٹنگ میں ان سبھی کارکرموں پر فیصلہ لیا جائے گا آج کل جو بیٹھک ہوئی ہے اس کے بعد اب اس وقت جو بیٹھک چل رہی ہے اس میں فیصلہ ہوگا کہ آگے ان کی رنڈیتی کیا کچھ ہوگی تو مشن یو پی کالی جھنڈے دکھانے ٹریکٹر مارٹ جیسے فیصلہ پر آج اعلان ہوگا کہ کسانوں کے اور سے کیا ہوگا تو اس پوری خبر پر ہمارے ساتھ زیادہ جانکاری کے ساتھ کسان نیتہ سوامی اندر جڑ گئے ہیں ان سے زیادہ باتشفیت کر لیتے ہیں بہت بہت سفاگت ہے آپ کا سوامی اندر جی جی نمشکر کنچن جی جی کیا کچھ رنڈیتی آپ کی بیٹھک لگاتا ہے جس طریقے سے ہوئی ہے کل بھی بیٹھک ہوئی ہے کیا کچھ رنڈیتی چل رہی ہے آگے کیا کچھ کرنا ہے دیکھیں بتا دینا چاہتا ہوں جو سرکار دوارہ تین کانونوں کو باپش لے گیا ہے آدھی اور دوری بات کسان مان رہے ہیں کسان یہ کہہ رہے ہیں کہ کرونا کال کے اندر سرکار نے جان پوچھ کے کسانوں کو تنگ کرنے کے لیے تین کانونوں کو لائے گئے پر جو ہماری لمبی سمیے سے مانگ چلی آ رہی ہے ایم ایسٹی کی گرنٹی یہ جو سوامی ناظرین کی رپورٹ ہے تمام وہ باتیں اس دوران جو اندولن کے دوران کسانوں پر مقدمے درج ہوئے ہیں اور سرکار ہی گلت نہیں تھی اس سرکار کو واپس لینے کی ہے اس لئے سنیوب کسان مورچہ نے جو پچھلی میٹنگ ہوئی تھی اس کے اندر پانچ میمبری کمیٹی جو سرکار سے وارتہ کرنے کے لیے بنائی ہے نہ کہ سرکار سے ایم ایسٹی کو لے کر بات کرے گی سرکار سے وارتہ ہوگی سنیوب کسان مورچہ اس کے پر چرچہ کرے گا تو ابھی تک سرکار سے دورا ہمارے پاس کوئی ایسا پساب نہیں آیا آپ کو بتا ہی ہے سنیوب کسان مورچہ نے سرکار کو تین دفعہ بائی جنرلی سلے کے اب تک جب سے سرکار سے ہمارے ڈائیلوگز بند ہیں ہم نے تین پتر سرکار کو بھیجے ہیں ایک بھی پتر کا جواب نہیں دے جا رہا ہے کسان مورچہ یہ سمجھ رہا ہے سنیوب کسان مورچہ سمجھ رہا ہے سرکار کسانوں کو ہلکے میں لے رہی ہے اور سرکار ہی اس اندولوں کو بڑھا کرنا چاہتی ہے کسان اپنے گھر جاگ جاتا ہے پس سرکار سرکار گھر بھیجنا نہیں چاہتی تو ایسے میں کسانوں کے پاس اندولوں کے بعد دوسرا راستہ نہیں چاہتا تو ہم اندولوں کو مجبوط کرنے کے لیے بات کر رہے ہیں کہ تمام بارڈروں پر کس پرکسان سے اندولوں کو مجبوط کیا جائے بھلے وہ شنگو بارڈ رہو کسانوں کو مجبور ہونا پڑے سوامی اندری جی اس میں کیا کچھ فیصلہ لیا گیا کیونکہ جس طرح سے کہا جا رہا تھا مشن یو پی کالے جھنڈے دکھانے ٹریکٹر مارٹ جیسے فیصلوں پر آج اعلان ہوگا کیا آگے ہوگا کی نہیں ہوگا اس پر کیا کچھ فیصلہ ہوا ہے دیکھئے ان تمام باتوں میں بھی نیرنے جو کمیٹی ہے جو بھی آپ کے پرس سامنے سامنے آئے گی اس پر چرچہ ہو چکی ہے اور شایمتی بن چکی ہے سٹیپ بھائی سٹیپ ہم آگے بڑیں گے کہ اب ہم نے جو پہلے کسان جو دراموں میں بیجے پی کے جو ایمیرے ایم پی ہیں ان کو کوئی کاری کرم نہیں کرنے لیا جا رہا تھا ایسے ہی اتر پردیس کی درستی کے اوپر بھی یہ کام کیا جائے گا کالے جندے دکھائی جائے کہ سرکار کسانوں کی بات نہیں مانتی ان تمام باتوں کے لیے کہ چرچہ ہو رہی ہے اور شایمتی بھی بن رہی ہے یہاں پر ایک اور میرا آپ سے سوال ہے سوامندری جی جس طریقے سے جب تک یہ پورے تینوں کرشی کانون واپس نہیں لیے گئے تھے تب تک آپ تمام یہاں پر کسانوں کی یہ مانگ تھی کہ کرشی کانون واپس لے لیے جائے اب خود پردھان منتری سامنے آتے ہیں سامنے آنے کے بعد تینوں کرشی کانونوں کو واپس لے لیا جاتا ہے اب یہ انہیں مانگوں کو لے کر آپ لوگ اڑے ہوئے ہیں کہ آپ جب تک ان مانگوں کو نہیں مانا جائے گا تب تک آندولن واپس نہیں ہوگا آخر آندولن ختم کیوں نہیں کرتے ہیں سرکار سے بیٹھ کر باتشیت کریے اس کے بعد اس پر کوئی فیصلہ کیجئے ابھی آپ کو میں نے بتایا سرکار کو میں تین پتر لکھے وارتہ کے لیے لکھ رہے ہیں کہ سامنے سے وارتہ کی جائے تو اس میں سے ابھی تک ایک پتر کا جواب نہیں آیا ایسے میں تین کانونوں کو باپس لینا اور لانا یہ پردھان منتری کی لگتا ہے نیجی اچھا تھی انہوں نے اپنی نیجی اچھا رکھت کی اکاش وانی سے انہیں کہا کہ تین کانونوں لاغ ہوگے آدھے دیش آیا گیا خانصد کے اندر پارت کیا گیا جابردستی پارت کیا پورے دیش نے دیکھا اس دوران ساتھوں سے ادھیک کسان ویرگتی کو پراپت ہوگی اس اندھولن کے دوران کسانوں کو اپنے پرانوں کی اہوتی دینی پڑی پردھان منتری جیے کاشوانی کرتے ہیں بینا چرجہ کیے یہ مجھے بتائیے اس اندھولن دوران ساتھ سو سیدھی کسان آج ہمارے بیچ میں نہیں ہیں ان کے پرواروں کے پرسی کے سرکار کا دائتم نہیں بنتا بنتا ہے نشتید بنتا ہے پردھان منتری کا فرض نہیں بنتا تھا ان کے گرد نینے کے کارن اتنی لوگ آج ہمارے بیچے سنسٹ کے اندر سمسے کم دو من کا مون دھرن کرتے کہ ان کا اوڈائیسٹر نہیں بنتا تھا بنتا تھا میں سمجھتا ہوں مانے پردھان منتری جی کو اپنے دائتم کا اندرباہ کرنا چاہیے کسانوں کو پرامانا چاہیے کسانوں سے وارتہ کرنے چاہیے انہیں تھا کسان کے پاس ایک ہی مارک بجتہ مہاتمہ ساندھی دوست پتایا ہوا اندولن اندولن ہی ہے یہی کارن ہے پردھان منتری کو کسانوں کی سننی پڑ رہی ہیں وہ یہی کارن ہے کہ پردھان منتری کا جو اٹھ درمتہ ہے کسانوں کے پرتی جو ان کا گہر رویہ ہے وہ واجب نہیں ہے سرکار کو ماننے چاہیے کسانوں سے وارتہ کر لینے چاہیے چلیے بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کیلئے آپ کا سوامیندری جی کسان نیتا سوامیندری جی ہمارے ساتھ جڑے تھے امام باتشوید کے لیے تو سنیوک تک کسان موچا یعنی ایسکی ایم کی اہم بیٹھک لگاتار یہاں پر ہوئی اور اس بیٹھک کے بعد کسانوں کا یہی کہنا ہے